بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجینیم ڈیزائنگ انفارمش کی پیر فارم سے دوستو پچھلے ہم نے ایک دن پہلے ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر ہم نے اپنی الائنمنٹ لگائی اپنی رنگ کے ساتھ سے اس کے بعد ڈسٹنس اور ایڈیویشن کے اوپر یہ پوائنٹس ہم نے ادھر انسائٹ کی ہیں اس کے اندر ایمپورٹ کی ہیں پوائنٹس اس طریقے سے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پلان اوپر اور نیچے پروفائل ہم نے بنا دی گے ساری یہ اوپر آپ کو طرح پلان نظر آ رہا ہے اس کے اندر اور نیچے ہم نے یہ پروفائل جائیئے اور اس پوری اپنی اس ڈیٹے کے ساتھ سے بنائی جائے کہ اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ کرس سیکشنز وغیرہ háぎ رہا ہے کہ اس کرس سیکشنز کو ہم نے کیسے اس کے اوپر اپلائی کر کے اور اس کے سیکشن کو ہم نے کریئٹ کرنا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم اس بارے میں بات کریں گے کرس سیکشن کے مطلق تو یہ کرس سیکشن کے مطلق بات کرنے کا بتا دوں آپ کو کہ یہ کرس سیکشن ہر جگہ کے اوپر مختلف ٹیپس کے ہوتے ہیں مختلف فارمیٹس کے اندر ہوتے ہیں اس کو بس آپ نے تھوڑا سا ریڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا سمپل سا میتھائیڈ ہے سیول 3D کے اندر کرس سیکشن کو ڈراک کرنے کے لیے تو اس کے لیے میں آپ کو ادھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ پلان پروفائل جسے ہم آپ نے بنا لی اپنے کیونکہ ہم آپ پر ڈرائنگز آویلیبل ہوتی ہیں یہ نسل کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے جس طریقے سے یہ ہم نے پڑھا ہے ڈسٹنس اور ایڈیویشن کے اوپر تو اس اوپر ہم نے کراس سیکشن ادھر بنانے ہم آپ پاس ایکس وائی زیڈ کا ڈیٹا نہیں تھا اس کے مطلق اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس سے پہلے والی میری ویڈیو اس کو کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں بہت یوسفل ویڈیو تھے اس کے ادھر ہم بات کریں گے اپنے کراس سیکشن کی تو کراس سیکشن سے پہلے ہم ادھر سے اپنی اسمبلی کو ڈراغ کرتے ہیں یہ اسمبلی ہے ہماری کریئٹ اسمبلی اور سب اسمبلی اس کو اس کے بعد ہم نے اس کو پر ادھر کوریڈور اس کا لگا دینا یا کوریڈور کی کمانڈ ہے اس کے بعد ہم نے اس کے سیمپل لائنز اس کو پر لگانی ہے اور سیمپل لائنز لگانے کے بعد ہم ادھر سے اپنا کراس سیکشن ادھر سے بنا لیں گے تو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آئے ہم ادھر اپنے اسمبلی کو ڈراغ کریں گے اسمبلی ہمار پاس یہ کراس سیکشن کے ساتھ سے یہ جو مار پاس آ رہی ہے اس کے ساتھ سے ہم بنائیں گے تو آپ نے ادھر آٹو کائٹ کے پر آ جاننا ہے اور ادھر یہ آپ کے پاس ٹول پلیٹس ہوتی ہیں ادھر لاسٹ کو پر یہ آپ کے پاس آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے ادھر سے اس کو کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو یہ وینڈو آپ کے سامنے ادھر اوپن ہو جائے گی جس کے اندر آیا ہے سیور 3D کے اندر مختلف اسمبلیز ہیں جس طرح یہ بیسک اسمبلی آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس اس کی پوری یہ ڈیٹیل آ جائے گی یعنی کہ آپ ہمارے پاس اس کا روڈ ڈیزائن سٹرکچر سوارڈ وارٹر پاؤنٹ ساب بیس اور سیڈ میں کرو سچون اور اس کے شنڈرز کی ڈیٹیلز بغیرہ اس کو آبیت سے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز آئی ہوتی ہیں ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کا پاس یہ ڈیوائیڈڈ اسمبلی ہوتی ہے آپ اس کو ادھر لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پاس مختلف پورشن کے اوپر ہمارے پاس ڈیوائیڈڈ روڈ ہوتے ہیں آپ ادھر سے اس کی اسمبلی کے اوپر بنا سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کو اسی طرح ڈبل کلک کر کے اور ادھر سے اس کے اندر آپ اپنا تہر سکتے ہیں ہم نے اس کو لے لیا ہے ادھر سے آپ اس کو ہم نے اس کو اپنے سیکشن کے ساپ سے سیٹ کرنا ہے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اوپر میں پاس ورث ہے کہ اس کی 11.775 11.775 ہے اور 2 in 1 کی ادھر سیٹ کو پر سلوپ ہے جو میں پاس پیویمنٹ کے سلوپ ہے وہ منس 2.5% کی ہے تو ہم نے اس کو ادھر بنانا ہے اس پورے سیکشن کے ساپ سے اور یہ ہم آپ پاس پیویمنٹ سٹرکچر کا ڈیزائن ہے جس میں سفارٹک بیس سکورس ہے ویڈنگ اور اسی طریقے سے نیچے سب بیس تو یہ ہم نے پورا اس کے اندر اس کو لگانا ہے تو ہم اس کو کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اندر کو آپ نے اس سے یہ اسمبلی کو آپ نے کر لینا ہے اور اس سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو آپ اس کو ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ رائٹ کارنل کے اوپر یہ ٹیبل آ جائے گا اگر نہیں آتا تو آپ نے اس کو ادھر سے ڈبل کلک کر لینا تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا پراپرٹیز آ جائیں گی سب اسمبلی اس کی آپ دیکھ رہے ہیں لین ویر 3.6 ہے ہمارے پاس ڈیفالٹ سلوپ ہمارے پاس 2 ہے اور اسی طریقے سے پیو منٹ ڈیفتھ ہے پیو ٹو ڈیفتھ دیگئی ہے بیس ڈیفتھ ہے سب بیس ڈیفتھ ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر ان کی ڈیفتھ ہیں ان کو ہم ادھر سے اپنے اس ٹیپی کے سیکشن کے ساتھ سے چین کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہم آپس ادھر اس کے جو ویرتھ ہا رہی ہے ٹوٹل ویرتھ سینٹر لین سے لے کے ان تک کی وہ 11.775 دونوں سائیڈوں کے اوپر ہے اور اس کی سیڈ سلوپ مینس 2.5 اور مینس 2.5 ہے تو اس کے لیے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور دوسرے آپ نے دونوں ان سیکشن کو آپ نے دوسرے سیلیکٹ کر لینا وان اور ٹو دونوں کے کٹھا آپ نے دوسرے سیلیکٹ کر لینا ہے ادھر اوپر آ جانا آپ نے ادھر لین ویرتھ ہے ہم آپ پاس 3.6 کی آپ اس کی 11 جو آپ کے سیکشن کے اوپر ہے اس کے اوپر آپ اس کی ویرتھ دیتے ہیں 11.775 یہ میرے پاس ادھر ویرتھ ہے کہ یہ مینس کے اندر اس کو دے دی اس کے بعد آپ نے کر کے نیچے آ جانا ہے ادھر سے اس کو کلک کر دینا ہے نیچے تو آپ یہ دیکھیں کہ مرپس اس سیکشن اسی طریقے سے بڑا ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور جو سیڈ سلوپ جا رہی ہے مرپس یہ پیویمنٹ کی سلوپ اس کو پر آپ نے آنا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ 2.5 اور 2.5 ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے اندر اس کی ویرتھ منس 2.5 جو بھی آپ کے ٹیپکل سیکشن کے اوپر ہے وہ اپنے ادھر سے سیلیکٹ کر کے اس کو اپنے ادھر انپٹ اس کے طرح کر دینا ہے منس 2.50 کی میں نے کر دی ہے یہ مرپس اس کی جو سلوپ آ جائے گی اس کے سابس ہی ادھر ایڈیسٹ ہو جائے گا اس کو پیویمنٹ میں مرپس جو اس فالٹ ویرنگ کوڈ جو ہے وہ میں پاس ہیدھر ہے پوائنٹ زیرو فائیو اور نیچے والی ہے پوائنٹ زیرو سیون فائیو اور مرپس جو بیس کی ڈیپتھ ہے وہ پوائنٹ ہائٹی کی ہے اور اسی طریقے سے سب بیس کی ڈیپتھ ہے پوائنٹ ٹوائیو کی تو یہ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مرپس سوالٹ کنکریٹ اوپر جو اسفالٹک ویرنگ میں بیٹھ آ رہی ہے وہ پوائنٹ فائیو زیرو فائیو کی ہے یہ ملی میٹرز کا در ڈیمنشنز ہیں اسفالٹ کنکریٹ کیں پوائنٹ زیون سیون فائیو watر باؤنٹ کے mehrppassizers point cré separate وائٹر گاؤنڈ ہمارا ہے اور آstars کے نام سے آرہا ہے ادھر وائٹر گاؤنڈ آرہا ہے تو آپ نے اس کی تکنس point three جو آ رہی ہو دینی اس اب بیس کی تکنس point two five ہے تو آپ نے ادھر سیڈ انپٹ کردینی ہے سیڈ سلوپ ہے two in one کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ two in two ki سیڈ Career desconiryu تو آپ نے ادھر آ جانے اور اس کو پر اس کو اسی طریقے سے اس کے سلوپ کو بعد میں ہم چین کریں گے تو یہ آپ نے اس کے اندر انپوٹ کر دینا دونوں سائٹوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تو یہ آپ دیکھیں گا ہمارا سیکشن اس حساب میں ادھر کلیر اور کریئٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ادھر کرسٹون ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو ادھر سے ختم کر سکتے ہیں یا آپ اس کی جو اس سلوپ سے وغیرہ ہے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں جدر بھی آپ دینا چاہتے ہے جتنی بھی اس کے سب بیس وغیرہ نیچے جو بھی آپشن اس کے پاس اس کے تکنس وغیرہ آ رہی ہے آپ اس کے در دے سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کو بنا دیں اس کے اندر جو جو سے بھی آپ کا سیکشن کے ساپ سے ہے اس کے بعد یہ ہم اپس کٹ اور یہ ہم اپس نیچے فیل کی سلوپ ہیں دونوں آپ نے ان دونوں سلوپ کو ادھر سلیکٹ کر لینا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے در نیچے آنا ہے تو جو ڈرائنگ کو پر دے گئی یہ کٹ سلوپ پہ در ٹوین ون کی آ رہی ہے مارا یہ سیکشن فیل والا ہے تو آپ نے اس کو در ٹو کر دینا ہے اور نیچے والی فور سلوپ کو بھی آپ نے ادھر ٹو کر دینا ہے اگر آئیڈ زیادہ ہوگی تو اس کے ساپ سے آپ کے ڈرائنگ کے اندر اس اس کو منشن کیا گیا ہوگا تو آپ نے ادھر سے میں اس کے ٹو ان ٹو سلوپ دونوں سائیڈوں کی میں کر دیتا ہوں باقی چیزیں آپ اپنے ٹپکا سیکشن کے ساپ سے دیکھ لیں کیونکہ ہمارا پاس ادھر اس کی جو سیکشنز کی فیل آ رہی ہے وہ ہمارا پاس تک بھی بن اس کی ون سیگمنٹ کے اندر ہی آ رہی ہے ساری تو اگر آپ کے پاس ادھر ہائٹ زیادہ ہے اور آپ کے ڈرائنگز کے اندر بتائے گئی ہیں تو آپ نے اس کے ساپ سے اس کی سیٹنگ کر لینا ہے اسی طرح آپ نے یہ سمبلی کو کر لینا ہے یہ ہم نے سمبلی ادھر بنا دی ہے ساری اس کے پر ابھی ہم اسی سمبلی کے اوپر ہمارا ادھر کوریڈور رہا ہوئے گا اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو آپ یہ دیکھیں اوپر یہ کوریڈور ہے آپ نے ادھر کوریڈور کے اوپر آ جانا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اوپر آپ نے اس کا نام دے دینا ہے کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس کا ٹی ٹی وائے میں نام دے دیتا ہوں اور اس طریقے سے یہ بیسک ہے اس کے اندر پورجیکٹ ہے یہ ہماری جو ہم نے سینٹر لائن بنائی تھی یہ پرفائل ہم نے مار پاس ہوا ہے اور اس کے بعد نیچے ہمار پاس پرفائل آ رہی ہے پرفائل ایدھر سرفیس والی سیلیکٹ ہے آپ نے دیزینر والی پرفائل سیلیکٹ کر لی نی جو بھی ڈزین پرفائل آپ نے بنائی ہوگی اس کا نام جو دیا گیا اُس کے بعد اسمبلی ہے پرامری روڈ اسمبلی ہم نے اسکشن بنائی اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور ٹارجٹ سی سی جو مار پاس ایدھر پینتور کی جو سرفسس بنائی تھی اس کو اپنی ادر سے ا colleg کار لینا اوکے کاریں گا یا اپکے پاس اوپن نائے گی بیس لائن ہیں ان new has to live پاس میں home پاس اس کی سٹینڈر Susque آیا تو آپ نے اس کو درہا ہے ہوجود دنسی غرب کرنے ہیں اس کو قبلیان کار لگے اس کو اپنے اکر لینا اس کی اپنے اس کی روپورٹس سگر آئی ہوں اس کو آپ کو کلوز کار لینا آخر sculptague Divderiver دننسی غرب کرنا ہے اپنے اس سے کرنا ہے اور اس کا ہم نے ٹاپ اور باٹم اس کو اوپر اس لگا دینا ہے اس کی سرفیس کو آپ نے اس کو سیلیک کر لینا ہے یہ وینڈو آپ کے پاس آ جائے گی کریڈور پراپرٹیز کی آپ نے اس کو دیسے کلک کرنا ہے اور کریڈور پراپرٹیز کا پہلا آپشن آ رہا ہوا گا اس کو آپ نے دیسے کلک کر لینا ہے کلک کریں گا تو یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے پھر پیرامیٹرز جو ہم نے پہلے بنا آ چکے ہیں وہ ادھر آ گیا ہے اس کے بعد یہ کوڈز بغیرہ ہے اس کے بعد فیچر لائن ہے سرفیس اپنے در سے سرفیس کے اوپر آ جانا ہے اس سرفیس والا کالم میں آپ نے آنا ہے پہلا کالا مہا آپشن ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے کلیٹ کو ریڈور سرفیس یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو دیسے کلک کر لینا ہے کلک کرنے تو یہ ہماری جو ٹی ٹی وائی کے نام سے ہم نے کوریڈور بنائے تھا وہ ادھر سلیکٹ ہو جائے گا تو آپ نے ادھر اوپر ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ٹاپ لنکس کو ادھر سے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے سپیسیفائی کوڈ کے اوپر جو سپیسیفائی کوڈ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے ادھر سے ٹاپ سلیکٹ ہوا ہے آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ادھر سے ڈاٹم جو ہے اس کا سلیکٹ کر لینا ہے ڈاٹم سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو پلس والے سینج کے اوپر لگا دینا ہے تو یہ ہم آپ پاس ادھر اس کی سرفیس ٹاپ کی ادھر بن جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر بونٹ بیس کو پر آ جانا ہے اس ایلہ کا علم تو یہ ہم آپ پاس سرفیس کا نام آیا ہوا ہے ٹی ٹی وائے جو ہم نے ادھر کوریڈور بنایا ہے اور ادھر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ایڈ آٹومیٹکلی کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ڈے لائٹ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے یہ ڈے لائٹ آپ ابھی آپ اس کو بنائیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہماری جو ٹوز جدہ تک ہماری سلوس جا رہی ہیں وہ ساری ادھر رہا ہو گئی ہیں ادھر ہمارے پاس کیونکہ سارا سیکشن فیل کے اندر جا رہا ہے تو یہ سارا سیکشن ہمارے پاس سین ٹو سیم اسی کلر کے اندر آ رہا ہے اگر ادھر ہمارے پاس کٹ آ رہی ہو گئی تو وہ سیگمنٹ ہمارے پاس ادھر کٹ والا سیکشن کے اندر وہ ہمیں بتا دے گا تو آپ نے اسی طریقے سے کوریڈور بنا دینا ہے تو یہ کوریڈور اور پروفائل بنانے کے بعد آپ نے در اسمبلی ہم نے بنائی اسمبلی کو ہم نے ادھر کوریڈور کے اوپر اپلائی کر دی ہے تو ابھی یہ ہمارا ادھر پورا سیگمنٹ اس کا کلیر ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے کراس سیکشن کے لیے سیمپل لائنز کو بنانا ہے یہ آپ اوپر آتے ہوئے یہ آپ دیکھ رہے گے یہ سیمپل لائنز ہیں یہ آپ کو آئے نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور ادھر موس کے مطلی سے رائٹ کلک کر دینا ہے رائٹ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آلینمنٹ کا نام آ جائے گا پور اے پورجیکٹ کی جو سینٹر لائن لگائی تھی آپ میں اس کو ادھر سے اوکے کرنا ہے ادھر ہمارے پاس ایس کا نام آ رہا ہے اس کا کوئی بھی نام آپ ایس پی لائن کا دے سکتے ہیں ادھر سے میں اس کا نام جے 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 دے رہتا ہوں آپ کسانے کے لیے آپ ادھر اس کا کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرپس سی سی مرپس اگزسٹن گراؤنڈ ہے اس کے بعد تی ٹی وائی ہمارا بیسکلی کوریڈور ہم نے بنایا تھا جس کے ادھر مرپس روڈ کا ڈیزائن سٹرکٹر تھا وارٹر باؤنڈ سب بیس اور اگر آپ اس کو ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چیک ان رہنے دے اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو دل سے ختم کر دیں ہم اس کے ساتھ بنائیں گے آپ نے اس کو چیک ان رکھنا ہے اس کے بعد تی ٹی وائی ہے کی جو ہمارا پاس سیکڈ نمبر پر کوریڈور ڈپ والا آ رہا ہے اس کو آپ نے دل سے سیلیکڈ کرنا ہے اور اس کو پر ایگزسٹنگ گراؤنڈ سیلیکٹ ہوگا ہوا ہے آپ نے دل سے اس کا فنش گراؤنڈ ادھر سے سیلیک کر لینا ہے فنش گراؤنڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دل سے اوکی کر دینا ہے اور یہ آپ نے سیگمنٹ کی سیٹنگ اسی طریقے سے کر لینا ہے ایلسٹنگ گراؤنڈ اور ادھر آپ نے فنش گراؤنڈ اس کو پر کر دینا ہے درمیان والا جو ہے یہ ہمارا پاس یہ روٹ پیویمنٹ سٹیکٹس کے لیے آپ اس کو در سے آن رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن رہنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے اوکی کر دینا اوکی کریں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ماؤس آپ لے کے جائیں گے تو یہ مختلف ادھر آپ کے پاس سٹیشن کی آر ڈیز وغیرہ ادھر آ رہی ہے ابھی ہم نے اس کے سٹیشن کی جو آر ڈیز ہے وہ ہم نے ادھر فکس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ ساتھ والے کالو میں اس کو پر آ جانا ہے سیمپل لائن کرییشن میتھڈس کو پر آپ نے ادھر یہ ایرو کے نشانے کو پر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے بائی رینج آف اسٹیشن ہے آپ نے اس کو در سے سیلیک کر لینا سیلیک کریں گے یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی کریئیٹ سیمپل لائنز بائی اسٹیشن رینج تو آپ نے ادھر سب سے پہلے جو مپس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیشن اوپر آ رہے ہیں مپس تو اس کو یہ زیرو زیرو سے لے کے ٹو پلس زیرو فائر تھا کباری پرفائل اور الانیمنٹ بنی ہوئی ہے تو ادھر تک آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اگر اس کے پر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے در آنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹروں کر دی لیں لگے وہ باہر تک چلی جائے اگر یہ سیمپل لائن اندر تک رہے گی تو ادھر آپ کو پاس آگے سیکشنز کے اندر پرابلم آئے گی تو اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے انکریمنٹس کو پر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیشن ہے ہمارے پاس انکریمنٹ ریفرنسٹو ہمارے پاس ایپسولیٹ اسٹیشن اسٹیشن رینج اور یہ ہمارے پاس ہم نے ایپسولیٹ اسٹیشن کو رکھنا ہے اس کے بعد یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میٹر کے بتاع کی اوپر یہ اس کے م 사랑ہ ہیڈ中 کر رہا ہے انکریمنٹس کو پر روہ بنانا چاہتے ہیں اس کے مکلے reconstruPoint فائیٹ فائیٹ میٹر کوپر آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اندر سے اس کا distance 25 میٹر کی رکھ کر دیں گے اسی طرح شعق پر یا آپang نزل کے اندر اسکو بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس طرح اسکو آئی ووالا پورس اگر عس Istanbul والا پورس ایسی طریقے سے آپ اس کی چیننگ کر سکتے ہیں اگر بنانا چاہتے ہیں وہ وہ ڈیسنس آپ انپوٹ کر دیں میں اس کو ڈیفارٹ ٹوئنٹی میٹر ہی رہنے دیتا ہوں تو یہ آپ نے اس کے بعد دیچے آ جانا ہے ایڈیشنل سیمپل کنٹرولز ہے تو ہمارے پاس یہ ایٹ رینج اسٹارٹ ہے فالز ہوگا ہوا ہے آپ نے اس کو دیسے ٹرو کر دینا ہے ایٹ رینج انڈ ہے یہ ہمارے پاس اوپر آیا تھا یہ رینج تو اس کو بھی آپ نے دیسے اسی طریقے سے اس کو دیسے ٹرو کر دینا ہے ہوریزنٹل جیومیٹری پوائنٹس ہے آپ نے اس کو بھی دیسے آ رینگ کر آ گئی یا لینج کو آپ نے دیسے چیک کر لینا ساری لینج کو اوپر سے لے کے نچے تک کہ یہ ہمارے جو لینج ہیں یہ ہمارے وہ جو اور بنا وہاں اس کا سب آ رہی ہے ہمارے پاس جو آپ نے دیچ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کر دینا ہے اگر آپ کی لینڈ اندر آ رہی ہے تو آپ اس کو سیکشن کو دوبارہ کر رہے گے تو یہ ہماری ساری لینڈ ادھر باہر آ رہی ہے یہ ہماری پاس آپ دیکھ رہے گئے ہیں کوریڈور سے آپ نے اس کے بعد ادھر رائٹ کلک کر دینا ہے موس کی مطلب سے رائٹ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر پوری اس کی آرڈیسٹ نویٹی ٹوئنٹی میٹر کے اوپر پیرل ساری آ گئی ہے جو سیمپل لائن لگی تھی اس کے ا پر تو یہ ہمارے پاس جس طریقے سے یہ ساری سیمپل لائنز جاری ہیں اس کے اوپر ہمارے ادھر سے کراس سیکشن کریئٹ ہوئیں گے تو آپ نے ادھر تک یہ بلکل سیمپل سا میتھڈ ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس کی انفارمیٹیوز ملتی رہے ہیں اس کے بعد آئیے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سیمپل لائنز سے نیچے سیکشنز ویوز ہے اس کو آپ ادھر کلک کریں گے تو کریئٹ ملٹیپل ویوزیں اگر آپ سارے کراس سیکشن کٹھے بنانا چاہتے ہیں تو ملٹیپل ویو کو بنایں گے کریئٹ سیکشن ویو اگر آپ ایک سیکشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ سیکنڈ آپشن کو پر آئیں گے اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کو پر آپ پورجیکٹ آبجیکٹ سے ملٹیپل کراس سیکشن ویو جی دیفئی급 آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں گے مختلف colonies کے اوپر اور مختلف انگلز کے اوپر وہ آ جائیں گے پورجیکٹ اوپجیکٹو سیکشن ویو تو یہ بھی اسی طریق سے آپ اس کا جو جو سے بھی object آپ select کریں گے اس کے اوپر اس کا section اس سے draw ہو جائے گا ہم آتے ہیں multiple views کے اوپر آپ میں اس کو دیسے click کر لینا click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ میں پاس create multiple section views کی window open ہو جائے گی project ہمارے پاس اوپر project کا نام آ رہا ہو گا ادھر اسی طریقے سے ہم نے جے جے sample line کا نام دیا تھا یہ sample line جو لگی تھی اس کا نام ہم نے جے 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 دیا تھا وہ ادھر آ رہا ہے اس کے بعد اس station range ہے automatic start سے لے کے end تک اگر آپ اس کے مختلف بنانا چاہتے ہیں کہ ادھر سے آپ اپنا اس station کوئی بھی انٹر کر سکتے ہیں start والا end والا یا درمیان میں کوئی section بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہیں ادھر سے وہ automatic رکھیں گے اس کے پاس section views name ہے ادھر سے آپ کو names کا دوارہ ہے اس کو آپ default رہنے دیں اسی طرح road section ہے اسی طرح land desktop sections ہے road section ہے اور standard ہے road section کو آپ رہنے دیں اس کے بعد آپ next کر دیں ادھر آپ کے پاس آ رہا ہے pick placement option choose the group style تو یہ آپ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو کس style میں بنانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ پہلا والا production section کو use کریں گے تو یہ آپ کے horizontal لائیں گے اور نیچے draft والے section کو آپ use کریں گے تو یہ آپ کے section اسی طریقے سے column station میں آ جائیں گے دونوں section آپ کو ادھر تصویر کے دنے دل آ رہے ہیں تو آپ ادھر سے draft place sections کر دیں یہ ہم اپس groups ہے basic آپ اس کو basic رہنے دیں next کر دیں اس کے بعد یہ offset ہمارے پاس ہیں 40 40 میٹر کے آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہیں اگر آپ کامیہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو default رہنے دیتے ہیں اس کے بعد next آ جانا ہے آپ نے اسی طرح elevation range ہے ہمارے پاس یہ ویریز ہے maximum maximum آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں اس کے بعد next آ جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تینوں اندر آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دو اس کی پروفائل create کیے تھے جسے corridor create کیے تھے تو یہ ہمارے پاس یہ در آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دیسے left کر دینا ہے اور دیسے یہ ہمارے پاس option آ رہا ہے offset only آپ نے فیلال اس کو ادھری رکھنا ہے اور یہ آپ کو پاس ہے top view اور bottom view sections view تو ادھر سے آپ اس کو فیلال یہ در رہ دیں ہم سب سے پہلے cross section کو create کریں گے اور کرنے کے بعد آپ اس کی setting کو alaga کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے cross section کو چیک کر لیں ادھر سے آپ create sections views کو پر آپ آ جاتے اور ادھر سے آپ اپنی window کے اوپر جہدر آپ کے پاس تھوڑی سی space ہے آپ نے ادھر ادھر کلک کر دی لیں کلک کریں گے تو نیچے یہ تھوڑا سا time لگایا گا دو چار سیکنڈ اس کے بعد یہ آپ کو سارے cross section ادھر create کر دے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے cross section بنائے تھے سارے کے سارے ادھر create ہو گئے زیرو زیرو اسے طرح زیرو ٹوینٹی زیرو فورٹی اور یہ پورے cross section ہمارے پاس سارے views کو پر آ رہے ہیں جو جی اس طرح ہماری filling یا cutting جا رہی ہوگی پورے section اس کے اوپر ادھر آ رہے ہوں گے تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کی cross section کی ساری setting کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ single cross section کوئی بھی کسی بھی rd کو پر بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے آ جائے یہ میں پاس single کریں گے تو اس کے ساتھ یہ سیکنڈ نمبر کو پر سیمپل لائنز والا option آ رہا ہوگا ادھر سے آپ کوئی بھی cross section یہ میں زیرو پلس سیکس ہینڈڈ والا cross section ٹوز کر لیتا ہوں تو یہ مپس station زیرو پلس سیکس ہینڈڈ والا در آ جائے گا تو اگر آپ اس کے ساتھ اور بھی بنانا چاہتے ہیں تو دو بنا سکتے ہیں لیکن ہم ایک ہی بناتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اسی طرح نیکسٹ کرتے جانا ہے اور ادھر سے یہ میں پاس سرفیس والی ہے تو اگسٹنگ گراؤنڈ سرفیس کے لیول آپ ادھر سے سیلیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ادھر جو ہمارے پاس finish ground level ہے تو اس کے لیے finish ground level والے section کو آپ ادھر سے سیلیک کر سکتے ہیں نیکسٹ کر دیں اور در سے آپ نے ادھر offset ہمارے پاس آ رہا ہے آپ اس کو ادھر نو بینڈز پوکے پر کر سکتے ہیں لٹی ڈی section ہے اسی طریقے سے offset ہے اور standard ہے آپ ادھر سے اس کو باری باری چیک کر لیجئے گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں اس کو ادھر لٹی ڈی sections کو اپر رکھتا ہوں اور ادھر سے یہ bottom views ہے یہ نیچے آپ کے پاس اسی طریقے سے اس کا نام آہ ڈیٹیل آ رہی ہوگی تو آپ نے ادھر سے اس کو create section کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے create کر دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے elevations وغیرہ سارے اوپر آ رہے ہیں اس کی سیٹنگز میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اوپر سے درمیان والی layer کو ختم کیا ہے تو اس کے اندر جو ہمارے پر design structure تھا وہ سارا ادھر سے ختم ہو گیا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے جو جو سی بھی اس کے اندر working کرنا چاہتے ہیں جو جو سی layers کو آن رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے کر سکتے ہیں elevations وغیرہ کو بھی آپ نہ سکتے ہیں اس اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی پوری complete calculations کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا area کیسے نکالنا ہے اور آپ نے اس کی fill اور cut volume آپ نے کیسے calculate کرنا ہے تو میں ادھر تک بھی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت useful ویڈیو ہے سیمپل سی طریقے method کے ذریعے میں نے آپ کو اس کی مطالق سمجھایا ہے آپ اس کو practice کر کے اور اس پہ اپنا کام بہت آسانک ساتھ کر سکتے ہیں پچھلے سے کو بھی part one جو میں نے اس کا plan profile کا بنایا ہے آپ اس کے ساتھ اس دونوں ویڈیو اس کو ملا کے دیکھیں اور اپنا جو station اور elevations کے اقصاب سے اگر آپ level کے اوپر نسل پڑھتے ہیں اس کو پر آپ نے جو cross section بنانے سیبل 3D کے اندر تو وہ آپ کیسے بنائیں گے تو یہ اس کے مطالق پوری detail ویڈیو تھی یہ xyz کے اوپر نہیں تھی کہ آپ اس کا data لے آئیں پی این ای زیڈ فائل آپ نے اس کو import کرنا ہے ہمارے پاس maximum جو ہمارے یہ میں پڑھے جاتے ہیں وہ level distance کے ذریعے ہی پڑھے جاتے ہیں یا mlm کے ذریعے transition کے ذریعے پڑھے جاتے ہیں اس کے اوپر ہم cross section کو drag کرتے ہیں تو آپ نے mlm کے ذریعے یا آپ نے جو بھی آپ کے پاس plan profile تھی level distance کے ذریعے آپ نے پڑھے ہیں تو اس کو آپ دونوں method کے ذریعے same to same آپ نے level distance اتر لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اس طرح سے آپ اپنی plan profile جو ہمارے پاس ہے ہاتھ شیئر میں آئی ہوتی ہے اس پر آپ اس کو drag کریں گے پہلے plan اس کے بعد profile اس کے بعد آپ نے cross section اس کا جو دیا گیا ہے وہ بنا دینا ہے اور اس کے بعد اس کے cross section اسی طریقے سے جو data ہمارے پاس ادھر موجود ہے گا اس کے ساتھ سے اب یہ data جو ہمارے پاس ہے ہوا تو یہ data جب ادھر create ہوئے گا تو اس کے ساتھ سے یہ cross section سارے بنیں گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے surface وغیرہ بنائی تھی سارے اس کے points وغیرہ ادھر ہم نے اس کو manual لگایا تھا تو آپ میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے یہ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو visit کرتے رہے ہیں میرے چینل کے اندر گھر بھی کاف سارے informative ویڈیوز موجود ہیں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ اس کی quantity اور اس کے cross section کی setting کے ساتھ سے اللہ حافظ موسیقی